نمازکار میں ہوں آشوی اسٹری پارٹی آپ کے ساتھ اپنا ایم پی دیکھ رہے ہیں آپ اور شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے گوالیر میں دوست کو پھنسانے کے لیے ہوای فائرنگ کرنے کا ایک معاملہ سامنے ہے دراصل جنمہ دن کی پارٹی میں ہوئے بیباد کے بعد یہ فائرنگ کی گئی بتایا جا رہا ہے پیسے کے لیے ان دن کو لے کر دونوں کے بیچ بیباد ہوا تھا اور بیباد کے بعد دوست کو پھنسانے کے لیے فائرنگ کی اغید ہتھیار سے دو یوکوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ کی جو گھٹنا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوئی ہے فائرنگ کرنے والے یوکوں پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور نرمل بارٹیکا کے کٹیشور مندر روڈ کی یہ پوری گھٹنا بتایا جا رہا ہے جہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور اوپر کی اور ہاتھ اٹھا کر فائر کرتا ہے سوشیل ہمارے سے ہوگی جوڑ گئے مارے ساتھ سوشیل آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھئے کوٹیشور مندر علاقے کا پورا گھٹنا کرم ہے بیتی رات کا جہاں دوستوں کی جنمدین پارٹی میں جھگڑا ہوا تھا جھگڑے ہونے کے بعد جو ہے اس میں فائرنگ کر دوسرے دوستوں کو فسانے کا پریاز کیا گئے تھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فریادی بن کر جو لوگ جھوٹی فائر درج کرانے کے لیے تھانے گئے تھے وہاں جب پولیس نے گھٹنا اسطل پر جا کر موقع معاینہ کیا تو وہاں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے ان کیمروں کے فوٹیج چیک کیے تو پھر یہ صاف ہوا کہ یہ ہوتل ورون کے باہر جو گھٹنا کرم ہوا تھا اس گھٹنا کرم میں فریادی اصل میں خود ہی فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جب پولیس نے اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر معاملہ درج کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بات جانکاری سامنے آئی کہ اس میں امیت نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی اور اسی مارپیٹ سے ناراض ہو کر دوسرا جو پکشتا دوست لوگ تھے ان لوگوں نے جا کر فرجی فائر درجہ گارہ لکھ کوشش کی تھی لیکن اس میں صاف طور پر مارپیٹ کے دوران یہ خود ہی فریادی کٹے سے فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر جو فریادی تھے ان کے خلاف ہی اس میں ایک ایس درج کیا ہے ہوای فائرنگ کا اور اس کے بعد اس معاملے کی جانکاری دینے کے لیے اور پرارمبک طور پر پیسے کے لیندین کو لے کر دو دوستوں کے بیچ جھگڑا ہوا تھا اس میں گروہ اور امیت نام کے دو لوگ جو دوست ہیں ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا اور شکریہ سوشل آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور پرتے آگے بھوپال میں ایک نیجی سکول کے ہوسٹل میں آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ہوئے ریپ کے معاملے میں آروپی کی گرفتاری کر لی گئی ہے بچی نے سی دبلیو سی کی کاؤنسلنگ کے دوران شناخت پریج میں آروپی سکول سنچالک کو پہچانا اس کا نام بھی لیا آروپی کی شناخت ہونے کے بعد پولیس نے سو مبار دیرات سکول سنچالک کو گرفتار کر لیا آپ کو بتا دیں کہ تیس اپریل کو آٹھ سال کی بچی سے دشکرن کے آروپ میں ہوسٹل کی مہلہ وارڈن سمیت اگیاد تین لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا تھا اور اس پورے معاملے میں پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے جانس کا ایک وشیش دل گٹھت کرنے کا آدیش دیا تھا اور جس سے اس پورے معاملے پر تیزی سے کارروائی ہو اور اس سے پردہ فاش ہو سکے حالانکہ اب اس پورے معاملے میں سکول سنچالک جو آروپی ہے اسے پہچان لیا ہے بچی نے اور اس کا نام بھی لیا ہے ابھی کیا اس پورے معاملے میں کارروائی چل رہی ہے ڈیٹیل جاننے کے لئے چلیں گے بچی نے جب آروپی کو پہچان لیا تو اس میں کوئی شک شبہ رہی نہیں گئی چونکہ ریپ کے معاملے میں شناکت کرنا یا پیڑت کی گواہی ہی سب سے اہم ثبوت مانا جاتا ہے نشے طور پر دیکھئے اور اس پورے معاملے میں پاکس کو ایک کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا اور جب یہ پورا معاملہ سنگیان میں آیا تھا اس کے بعد سے ہی لگاتا ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر جو جانچ ہے وہ چل رہی تھی خود مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے اسے سنگیان میں لیا اور انہوں نے سائٹی کا اگھن کرنے کی ندیش دیئے اور اس کے بعد یہ جانچ اور بھی زیادہ تیج ہوئی بچی کا اس پورے معاملے میں قریب تین بار میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا حالانکہ کچھ ریپورٹس میں جو ہے الگ الگ بار جب جانچ ہوئی تو کچھ بدلہ بھی جو ہے وہ دیکھے گئے تھے لیکن اس کے بعد جب کاؤنسلنگ ہوئی سیڈیو سی کے دوارہ بچی کی تو بچی نے وہاں پر جو اپنے بیان دیئے جو اس نے باتیں کہیں اس کے آدھار پر پھر پلس نے اس پوری کاروائی کو آگے بڑھایا اور سوما دیر رات اس پورے معاملے میں کاروپی کی جو گرفتاری ہے وہ ہو چکی ہے پلس اس میں اور تختیش کرے گی اور پوچھتات جو ہے آروپی سے وہ کی جائے گی اور اس کے بعد جو چارٹ شیٹ پیش ہونے کا کام ہے وہ اب اس پورے معاملے میں کیا جائے گا لیکن اس طریقے کے جو معاملے ہیں وہ لگاتار کئی بار سامنے آئے ہیں پہلے بھی رازانی بھوپال میں اس طریقے کا ایک معاملہ سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد بھی سخت ہدایت ساشن کے اور سے پرشاشن کے اور سے دی گئی تھی اگر اس طریقے کی باتیں سامنے آئیں گے اس طریقے کے معاملے سامنے آئیں گے تو زیرو ٹالٹرنس کی نیتی کے ساتھ نپٹنے کا کام کیا جائے گا بہرحال اس پورے معاملے میں لگاتار جہاں جاری ہے یہ کاروپی کی گرفتاری ہو چکی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی آشیش کی آگے اور کتنے لوگوں پر اس پورے معاملے میں واز گرتی ہیں اور جو ایک وارڈن کا نام سامنے آ رہا ہے اور جو دو اور لوگوں کا نام سامنے آ رہا ہے ان کے اوپر آنے والی سامنے میں پولیس کا کیا کچھ رکھ ہوتا ہے کیا کچھ ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کے ساتھ دینے والے آروپی ہیں ان پر بھی ایکشن جلد ہی ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا واسو اس پورے معاملے پر جانکاری سارجہ کرنے کے لیے اور بڑھتے آگے اجین سے اہم خبر آپ کو بتا دیں نیرنجانی اکھاڑے کی پورو مہا منڈلیشور کو اریسٹ کر لیا گیا ہے ممتا جوشی عرف منداخنی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی یہ گرفتاری ہوئی ایک سنت سے سات لاکھ روپے ایٹشنے کا ان پر آروپ ہے اس پورے معاملے میں جو گرفتاری ہوئی ہے تو آگے کیا کچھ کا روائی کی جائے گی اور کیا نیرنجانی اکھاڑے کی پورو مہا منڈلیشور ممتا جوشی عرف منداخنی کو کوئی راحت کا راستہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اب تک وہ اسپتال میں تھی بیماری کے چلتے اور ایسے میں اسپتال سے جیسے ہی وہ ڈسچارج ہوئی اس آروپ میں جو معاملہ پہلے سے درج ہے اس پر گرفتاری ان کی ہو گئی ہے اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا ایک سنت سے سات لاکھ روپے ایٹسنے کا ان پر آروپ ہے اور آپ دیکھئے کہ انٹینس کیئر یونٹ سے آئی سی سی یو سے انہیں ڈسچارج کیا گیا تھا اس پر آروپ لگے تھے جس میں ایک تھانا چمنگری میں ایک پرکڑن کا ایم ہو گا تھا اس کے بعد ان کا سواشت خراب تھا یہ آسپتال میں ایڈمیٹ کی آج وہ ڈسچارج ہوئی ہے جن سے طبیعت خراب ہونے یا کیا ان کے دوارہ دوائی لی گئی تھی اس کے سنبند میں محلہ ادھیکاریوں دوارہ پوستاش کی جا رہی ہے ان کے سٹیٹمنٹ لیا جا سر وہ جو انہوں نے تھگی کی وارڈات کی اس کے سنبند میں بھی ان سے ان کے سٹیٹمنٹ لیا جائیں گے اور اس سنبند میں بھی ان سے پوستاش کی جائیں مہاں کال تھانے میں ایک جو پرکڑن درج ہے اس کے سنبند بھی ان سے پوستاش کی جائیں نرنجنی اکھاڑے کی مہا ملیشور کہنے والی مندہ اگنی ارپ ممتا جوشی پر جو ہے گمبیر آروپ لگے تھے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کے اس کے بعد جو جمنجن منڈی تھانے میں فائر دجوی تھی اس کے بعد جو ہے ایک مہاراج جیپور کے آئے انہوں نے بھی آٹھ لاکھ نبیہ ہزار روپے لینے کی بات کی شکایت جو ہے مہاں کال تھانے میں گیتی اس کے بعد ان پر ایک اور ایف آئے دجوی تھی وہیں ایک کمپنی نے پروڈیکٹ پر کھری دی اور اس کو کمپنی کے نام پر بیچنے کا آروپ لگایا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ تڑھگی کا آروپ لگانے کے بعد مال واپس کر دیا تھا یہ تین شکایتوں کے بعد پولیس نے آج جو ہے مہمتہ جوسی کو اسپتال سے ڈسچارج کر آیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی گرفتاری کر لی گئی ہے اب پھلال پولیس پوستاج کر رہی ہے پوستاج کے بعد کوڈ اوپیس کرے گی آجے پٹوہ نیو جیٹن مرک پردیس اور بات کریں گے ہمارے سیوگے جی پٹوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آجے کوڈ میں پیشی کا کب تک سمیہ نشکت ہوا ہے اور جو آروپ ہے وہ کیا کچھ لگائے گئے ہیں کن دھاراؤں میں معاملہ درج ہوا ہے کیا ہے جانکاری اپنے پاس جی دیکھئے یہ نیرنجینی اکھاڑے کی مہاملے شور اپنے آپ کو بتاتی تھی اور جس طریقے سے اکھاڑا پریشت کے ادھیک جب بھی آتے تھے تو ان کے ساتھ سب دورانہ یا نہ کرتی تھی اس کے ساتھ ہی کئی سادو سنتوں میں گھسپیٹ بنائی اور اس کے بعد انہوں نے کئی سنتوں کو مہاملے شور بنانے کے نام پر ان سے ساڑھے سات لاکھ روپے لیے گئے ساڑھے سات لاکھ لینے کے بعد جب وہ مہاملے شور نہیں بن پایا تو انہوں نے اکھاڑا پریشت کو اس کی سکایت کی سکایت کرنے کے بعد اکھاڑا پریشت نے سنتوں کو کہا کہ آپ اس پر مہاملے میں اے فائر درج کرائیں جیسی اے فائر درج ہوئی تو جو منداخنی اورف ممتہ جوسی جو ہے انہوں نے کٹ ناسک دوا پی لی تھی اس کے بعد انہوں نے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن اسی بیچ جیپور کے ایک سنتوں رہا ہے انہوں نے بھی آٹھ لاکھ نبی آیا روپے کا آروپ لگایا اور اس کے بعد پھر ایک جیپور کی پوڈیکٹ کمپنی نے بھی ان پر کمبیر آروپ لگایا تھے وہی اکھاڑا پریشت نے اس پر مہاملے میں جو منداخنی اورف ممتہ جوسی کو نشکہ سکت کر دیا ہے اب پھلا جو ہے اسپتال میں بھرتی تھی ان کا اپچار چل رہا تھا پولیس نے جو ایک مہاملے میں جو ساڑھے سات لاکھ مہاملہ تھا اس میں اس کی گرپتاری کر ان کو تھانے لے گئی ہیں اسپتال سے ڈچاج کرا کے اور ان سے پوستاج کی جا رہی ہے پوستاج کے بعد ان کو کوڈ میں پیس کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے دوسرے ماملے میں مہاملے پولیس بھی ان سے پوستاج کر سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور چلے بڑھتے ہیں آگے بھوپال سے کے اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں بھوپال میں ایک دکان میں آگ لگی ہے اور یہ دکان آٹو پارٹس کی بتائی جا رہی ہے اور دکان میں آگ لگنے سے لاکھوں کے سامان کے جل کر راک ہو جانے کی جانکاری مل رہی ہے اور یہ آگ شارٹ سرکٹ کے وجہ سے بڑھ کی ایسی آشن کا جتائی جاری ہے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا دکان میں بھیشن آگ لگنے کا یہ پورا ماملہ ہے اور دکان میں بھیشن آگ لگی تھی اور آگ لگنے کے بعد کی جو ستی آپ دیکھیں وہاں پر آگ ہو جانے کا پیاس بھی کیا جا رہا ہے تافی مشکت کے بعد کسی طرح سے آگ پر کابو پایا گیا اور منصور میں بس اور ٹرک کی بھیڑنت ہو گئی چناوی ڈیوٹی سے سات کرمچاریوں میں سے ایک ہوم گارڈ کی موت ہو گئی بتایا جارہا جبکہ چھے لوگوں کا علاج اس میں جاری ہے اور گمبی روپ سے دو لوگ اس میں گھائل بتایا جارہے ہیں جلا اسپتال انہیں پریفر کر دیا گیا ہے اور شطرپر سے اگلی خبر جہاں تین ماسوم بچوں کی تالاب میں ڈوبنے سے موت ہو گئی جن میں دو سگے بھائیوں سمیت تین بچوں کی موت ہوئی ہے اور ان کی عمر لگ بھگ پانچ سے آٹھ سال کے بیچ بتائی جارہی ہے اور تینوں بچے تالاب میں ان کے شب تیرتے ہوئے پائے گئے چندلہ تھانا پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے جب بچے ہمارے سام کو گھر نہیں آئے چھے بجے ٹک ہم انتجاتی ہے ہم نے چونچا کہ گھاں میں گھوم رہے ہوگی جب گھر نہیں آئے تو ہم لوگ سب لوگ گھر بھر گھاں بھر ڈھڑک گھا مچا تب دو تین لڑکے گھاں کے بتائیں کہ آپ کے لڑکے تالاب میں گئے تھے تب دوڑتے دوڑتے ہماری لڑکی وہاں پہنچی جس کا نام لچمی تھا اس نے کپڑے پائے تو دوڑ کے ہم کو بتائیں کہ پاپا کپڑے بھر ملے ہیں بچے نہیں ملے ہم سبھی لوگ گھاں بھر دوڑ کے مہاں گئے تب لڑکے اترا رہے تھے لیٹ لگا کے دے گی تب لڑکے اترا رہے تھے ویدیشہ زلے کے سیرونج تھانک شیطر میں ایک مہلہ کا شو ملنے سے ہر کم مچ گیا ممتہ باغری نام کی مہلہ کا شو اس کے گھر سے کچھ دوری پر پڑا ملا بتائے جا رہا ہے کہ مہلہ روب سنگھ دھاکڑ نام کے یوک کے ساتھ رہتی تھی اور آئے دن دونوں شراب پی کر مات پیٹ کرتے تھے اور پولیس پورے معاملے کو ہتیا سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے وہیں وارداد کے بعد سے روب سنگھ دھاکڑ فرار ہے جس کی تلاش میں پولیس جھٹی ہوئی ہے آج صبح تھانہ سیروانج میں تھانہ پروباری کو سوچنا ملی تھی کہ سیروانج قصباز کی توڑی محلہ میں ایک مہلہ کا سو گلی میں پڑا ہوا ہے سوچنا پر جب موقع پہ پہنچ کر پولیس نے جانکاری لی تو انہیں ایک مہلہ کا آدھیر مہلہ کا سو گلی میں پارس پیپل کی گلی کہلاتی ہے اس میں پڑا ہوا ملا ہے اور یہ جانکاری ملی کی یہ ممتہ باگوی کر کے محلہ ہے جو روپ سنگھ بھاکڑناک کے بیتی کے ساتھ رہ رہی تھی اور ماملہ پنجیبت کر پراربک جانت شروع کر دی گئی ہے سندے ہی کی بھی تلاس کی جا رہی ہے ملنے پر اس سے پوستان کی جائے گی اور ساگر میں آرکشک آرکشک نے آت مہتیا کی دراصل آرکشک ویریندر جاتو نے آت مہتیا کی ایسی جانکاری ملے پولیس نائن میں پھانسی لگا کر آت مہتیا کا یہ ماملہ سامنے آپ بتایا جا رہا ہے کہ کاران اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے اور جانچ میں جوٹی ہے سیویل لائن پولیس اس پورے ماملے کی جبل بر میں کبار کھانے میں ویس پھوٹ کا ایک ماملہ جس میں پولیس پھلال اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے سینٹرل آرڈیننس ڈپو کی ٹیم کبار کھانے سے ملے ایک ہزار سے زیادہ بومز کو ان کے کھول پرامت کر چکے این ایس جی کی ٹیم اس پورے ماملے میں اپنے ساتھ ان کے سیمپلز لے کر گئی اور پچیس سیمپل کو اس کبار کھانے میں ایک سپورٹ ہوا تھا اور دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی اس میں کبار کھانے کا مالک شمیم ابھی تک فرار ہے اور بڑھتے آگے نرسنگ چھاتروں کے لیے ایک راحت بھری خبر آئی ہے تین سال بعد نرسنگ کی پرکشائیں ہوں گی آئیوجیت اور کل سے پرکشائیں شروع ہوں گی دراصل تیس ہزار سے زیادہ پرکشار تھی اس میں شامل ہوں گے اور پردیش میں ایک سو اکیاسی پرکشا کے اندر بنائے گئے ہیں فارجیو آڑے کے چلتے پچھلے تین سال سے کوئی پرکشا نہیں ہوئی تھی اب تین سال بعد یہ پرکشا آئیوجیت کی جا رہی ہے جس میں نرسنگ چھاتروں کے لیے یہ کراحت کی خبر ہے وہ ایکزیم دے سکیں گی اور کل سے یہ پرکشائیں شروع ہونے جا رہی ہیں تیس ہزار سے زیادہ پرکشا تھی اس میں شامل ہوں گے اور ایک سو اکیاسی بنائے گئے پرکشا کے اندروں پر یہ ایکزیم دے سکیں گے فارجیو آڑے کے چلتے پچھلے تین سال سے کوئی پرکشا نہیں ہو رہی تھی اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ پرکشا آئیوجیت کی جائے گی تو نشت روپ سے ایک بڑی راحت اور مدھے پردیش میں موسم بیبھاگ نے بارہ جلوں کے لیے اورنج اولٹ جاری کیا ہے بیبھاگ کی مانے تو سولہ ہمائی تک آندھی اور بارش ہو سکتی ہے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں اور موسم بیبھاگ نے بیتول، کھنڈوہ، بڑھوانی، چھنڈوڑا، سیونی، منڈلا سمیت بارہ جلوں کے لیے اورنج اولٹ جاری کیا اور اتنا ہی نہیں سولہ ہمائی کے بعد تیز اور بھیشن گرمی کو لے کر بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے تو سولہ تاریخ تک تھوڑا سا راحت اور اس کے بعد پھر ٹیمپریچر کے ٹورچر کی آفت پنتی نظر آ رہی ہے پوروانومان موسم بیبھاگ کی طرف سے جتایا گیا ہے پچھلے کچھ دن میں کافی تانڈرسٹروم اور بارش درج کیا ہے مدھے پردیش کے کافی لکھوں میں پستیدیا بھی اگلے دو دن تک اور کنٹینیو رہے گا اسپیشلی سادرن پوشن میں ساؤت ویسٹ اور ساؤت دیسٹ ایمپی کے مطلب موسٹ ڈسٹرکس میں تانڈرسٹروم اور گستیوین کا چانس ہے اس کے بعد یہ آج تو 14 تھے 16 کے بعد یہ سسٹم کمسور ہو رہے تو اس کے بعد ٹیمپریچر ابھی بڑھنے کا چانس ہے تو ہم نے نورڈرن ایمپی میں اسپیشلی گوالیر چمبل ریجن اور ٹکم گھرٹ میواری وہ ریجن میں ڈے فور سے 17 سے ہم نے ہیٹ ویو کا وارننگ دے رہے ہو کیونکہ ابھی جیسے سسٹم جائے گا ٹیمپریچر بڑھنے کا پاپی چانس ہے پرشاند سولہ تاریخ تک تھوڑی راہت رہے گی لیکن پھر ٹیمپریچر اپنا ٹورچر دکھا سکتا ہے موسم پہ بھاگ کیا جانکاری دے رہا ہے اس بارے میں بلکل دیکھیں آشیش سولہ تاریخ تک جو موسم ہے وہ تھوڑا سا راہت بھرا رہے گا لیکن حالانکہ کسانوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نقصان دائق بھی رہے بلکہ بارہ جو زلے جن کا ذکر آپ اورینجیلٹ کے لیے کر رہے تھے حالانکہ اس سے زیادہ لگ بھگ آدھے سے زیادہ مدیہ پردیش کے لیے بارش کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے لیکن سولہ تاریخ کے بعد سترے تاریخ سے استطیق بدلے گی سترے تاریخ کے بعد دوسرا خطرہ شروع ہو جائے گا سولہ تاریخ تک بارش کا خطرہ لیکن سولہ تاریخ کے بعد سترے تاریخ سے خاص طور سے جو گوالیر چمبل انچل ہے کہ ہم کہیں جو ریزن ہے اس پورے بیلٹ میں ہیٹ ویف چلے گی اس دوران زیادہ پریشانی کا سبب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گوالیر چمبل نہیں بلکہ اس سے آس پاس کی جو لگی ہوئی بیلٹ ہے وہ تیکم گڑد چھترپور وہاں تک بھی یہ پوری پریشانی جائے گی تو ابھی ضرور موسم ویبھاگ نے بارش کا الٹ جاری کیا ہے کچھ جو سسٹم ایکٹیو ہیں اس کا یہ اثر دیکھا جائے گا سولہ تاریخ تک حالکہ آج کے لئے بھی الٹ تھا لیکن اگر ہم ورطمان ابھی کی بات کریں آشیش تو ابھی اچھی خاصی دھوپ نکلی ہے لیکن موسم پل پل بدل بھی رہا ہے کبھی بادل ہو جاتے ہیں کبھی دھوپ نکل آتی ہے اور یہ اٹھے لیاں موسم لگاتار کر رہا ہے اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ سولہ تاریخ تک اس طرح کی اٹھے لیاں ہم موسم کرتا رہے چونکہ جو الگ الگ سسٹم ہے ان کا پربھاؤ مدیہ پردیش پر پڑھ رہا ہے لیکن سولہ تاریخ کے بعد وہ پربھاؤ ختم ہو جائے گا تھنڈر سٹارم جس کا ذکر جو موسم ویگیانی کر رہے ہیں سولہ تاریخ تک اس کا ایمپیکٹ ضرور رہے گا لیکن سترے تاریخ سے جو بڑی پریشانی ہے وہ مدیہ پردیش کے زیادہ تر حصے میں ضرور سبب بنے گی پریشانی کا خاص طور سے گوالیٹ چمبل عمومن وہ بہت سوکھا علاقہ شیطر ہے جس انچل کا ہم ذکر کر رہے ہیں آشیش اور اسی وجہ سے وہاں ہیٹ ویب چلنے کی خطرہ بھی موسم ویبھاگ جتا رہا ہے تو آشیش پہلے بارش کا خطرہ اور اس کے بعد ہیٹ ویب کا خطرہ دو دو خطروں سے مدیہ پردیش کی جنتہ کو ابھی نپٹنا ہوگا ون ٹو ون فیس ٹو فیس ہونا ہوگا اور جن اگر ہم کہیں کہ کچھ فصلیں ابھی بھی کٹنے کی کگار پر ہیں ان کسانوں کے لیے بھی چنتہ کا سبب ہے اگر بارش ہوتی ہے تو آشیش سو بھاویک ہے اور سترہ ہے مطلب ہیٹ ویب کا خطرہ یہاں پر بنتا نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پرشانت اس پورے ماملے پر بستار پوروک جانکاری ہمارے درشو کو تک پہنچانے کے لیے دیپک تلے اندھیرا یہ کہاوت تو آپ نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سنی ہی ہوگی اور آج ہم آپ کو اس کہاوت کے اصل چرطارت ہوتے ہوئے ایک واقعے کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں مدیہ پدیش میں لوک سواستہ یانتری کی یعنی پی ایچ ای کی کمان جد کے ہاتھ میں ہے ان کے ہی ویدھان سبھاک شیطر میں گاؤں میں لوگ پانی کے لیے ترہہترہ ہی کر رہے ہیں منڈلا ویدھان سبھا سے بی جی پی ویدھائک سمپتیا ہوئی کے بی ایچ ای کی کی کیبینٹ منتری ہیں اور ان کے ویدھان سبھاک شیطر میں گھا گھا گاؤں میں لوگوں کو ٹوٹے ہوئے نل سے رس رہے گندے پانی کو استعمال میں لانے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ گاؤں میں نل جل یوجنا نہیں ہے نل جل یوجنا کے تحت گاؤں میں پانی کی ٹنکی بھی بنی ہوئی ہے لیکن نل صرف ہوا اگل رہے ہیں گاؤں کے لوگوں کو دو کلومیٹر دور جا کر کھوئے سے پھوٹے ہوئے نل سے رس رہے پانی سے اپنا کام چلانا پڑ رہا ہے لوگوں نے اس کے شکایت کئی بار کلیکٹر سے کی لیکن سی ایم ہلپ لائن تک میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ پریشانی جب تک کوئی وکرال مہاماری یا بھینکر روپ نہ دھارن کر لے کیا پرشاسن کی نید ٹوٹے گی چناؤں میں ویسط نیتاؤں کو جنتہ ہی سے تو ووٹ لینے ہیں اور پھر ایسی مجبوری سے اُبھرے ایسی مجبوری سے دبے کچھلے لوگ ووٹ کا چناب کا بہشکار کریں تو کیا یہ سو بھاوک ہوگا ستنا میں ایک مہینے بعد بھی لاپتہ کپڑا ویپاری کا سراغ نہیں لگنے سے ویپاری ورگ ناراض ہے پچیس سے زیادہ ویپاری سنگٹنوں نے شہر میں ماؤن جلوس نکال کر ویروت پدرشن کیا سنگٹنوں نے جلد سے جلد پولیس سے لاپتہ کپڑا اور خبریں آگے بھی جا رہی ہیں بہت چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں خبریں بریک یو سپا